اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج شیئر کر رہے میں آپ حسد بنا پیاز بنا ٹیماتر کے بہت ہی مسیدار چٹ پٹے سے مسالے والے آلو کی ریسیپی ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا و مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو ریسیپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانچ آلو لے لیے ہیں میڈیم ٹو لارڈ سائز کی آلو ہیں اور وزن میں آپ کو بتاؤں تو یہ تقریباً 700 گرام سے قریب آلو تھے یہ آلو کو میں نے پہلے اوبال لیا تھا اور اوبالنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑے دیکھ لیا فریج میں رکھ دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ جلدی تھنڈے بھی ہو جائیں گے اور آلو کا جنہ اس طرح سے سٹارچ تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو یہ سارے آلو میں نے چھل لیے ہیں تو اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو جتنا بڑا آپ کو آلو چاہیے سبزی میں اس حساب سے آپ اس کی پیسز کٹ کر لیجئے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ کر لیا ہے تو یہ سارے آلو کٹ کے تیار ہو چکے ہیں تو اب فڈا وٹ سے سبزی بنا لیں گے آلو کٹ گئے ہیں آلو اوبال گئے ہیں تو یہ ریسیپی جو ہے نا آپ کی پانچ سے سات منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی تو یہ ریسیپی پرفیکٹ ہے یہاں پہ میں نے کڑھائی میں ڈالا ہے سرسو کا تیل تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آپ نومل ریفائن اویل بھی یوز کر سکتے ہیں اور جب تیل اچھی سے گرم ہو گیا تو میں نے فلیم کو لو کر دیا اس میں ڈالا آدھا چمچ سفید زیرہ اور اس میں میں نے دو چھٹکی کریم ہنگ ڈال دی ہے ان دونوں چیزوں سے آلو میں بہت اچھا فلیور نکل کے آتا ہے اور سرسو کے تیل سے بھی تو بس میں نے اس کو کچھ سیکنڈ کلیئے زیرے کو اور ہنگ کو فرائی کیا اور اب اس میں ڈال دیں گے آلو آلو کو پہلے ہم تیل میں تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس سے جو نا آلو کے پر کرسپی سی کوٹنگ بھی آ جائے گی اور آلو کا فلیور جو نا تلنے سے بہت اچھا آ جاتا ہے تو میڈیم فلیم پہ آلو کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ڈالیں گے اس میں فلیور کے حساب سے نمک میں نے 3-4 ٹی سپون کے قریب ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے سابت دھنیا لیا تھا اس کو کرش کر لیا ہے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے ہلکا سا کرنج آتا ہے کلر کلنی ڈالا ہے آدھا چمچ سے تھوڑا تکم ہلدی پاورڈر ٹیسٹ کے ساتھ سے لال مریش کا پاورڈر ڈال لیجے اور ان مسالوں کو بھی آلو کے ساتھ میڈیم فلیم پہ اسی طریقے سے فرائی کرتے رہیں گے جیسے میں نے کہا بہت ہی جھٹ پٹی ریسپی بن جاتی ہے ہلکی آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلو ابلے ہوئے ہم نے صرف مسالے کو بھوننا ہے میں نے یہ آدھا چمچ کی قریب کٹیوی جو ہے نا فریش ادرک لے لی ہے اور آدھا چمچ کی قریب میں نے اس میں ہری مریش کا پیسٹ ڈالا ہے اگر بچے نہیں کھا رہے تو آپ اس کو کاٹ کی بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا ہری مریش کو پیسٹ بنا کے ہی یوز کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں بچوں کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو ادرک کو اور ہری مریش کو میڈیم فلیم پہ ہی آلو کے ساتھ دو سے تین منٹ اور اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیک دیکھیں اچھے سے جو ہے ساری چیزیں بھون چکی ہیں فرائی ہو چکی ہیں تو دو تین چیزیں اور باقی ہیں بس اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ کھٹائی کا پاورڈر اگر آپ کھٹائی کا پاورڈر نہیں اس کرنا چاہتے تو اس میں آپ آدھا نیبو بھی اس کا نیچوڑ کے اس میں ڈال دیجئے تھوڑا سا خوشبو کے لیے ون فور ٹی سپون کی قریب میں ڈالا ہے میں نے گرم مسالہ پاورڈر سات میں ڈالا ہے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم کسوری میتھی کا پاورڈر اور ڈالا ہے اس میں میں نے یہ پودینے کے پتیاں اگر آپ کے پاس یہ سکھی پودینے کی پتیاں نہیں ہیں تو آپ اس میں فریش بھی کٹ کی ڈال سکتے ہیں اور اگر پودینہ نہیں پسند ہے تو آپ اس کو کمپلیٹلی آوائیڈ کر سکتے ہیں مگر اس کا پودینے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آلو کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ہلکے ہاتھ سے ہم مکس کر لیں گے اور لو فلیم پر اس کو ہم ڈھک کے پکا لیں گے دو سے تین منٹ کلین تاکہ ساری خوشب دو میں فلیورز آلو میں اچھے سے رچ پس جائیں اور یہ دیکھیں مزیدار سے مسالے دار چٹ پٹے سے آلو کی سبزی بن کے تیار ہو چکی ہے بس اس کو میں نے گانش کر دیا تھوڑے ہری دھنیا کی فریش پتیوں کے ساتھ اس سے جو اس کا مزہ جو ہے نا بہت ہی آلہ ہو جاتا ہے تو ہری دھنیا رال کی میں نے اس کو مکس کیا چلیں اس کو اب ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو بن گے نا چٹ پٹ سے پانچ سے سات منٹ کے اندر آپ کی مزیدار سی سبزی اس کو ٹیفن میں لنچ باکس میں پیک کیج پوریوں کے ساتھ انجوائی کیجئے بہت ہی فنگر لکنگ بن کے تیار ہوتے ہیں ان فیکٹ میں نے تو ہی کچھ جب تھوڑے سے تھنڈا ہو گیا نا یہ تو میں تو کچھ سوکھے آلو ایسے ہی اٹھا اٹھا کے کھا لیے اتنے مسیدار بن کے تیار ہوئے تھے تو آپ ریسپی ٹرائی کیجئے مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ویڈیو ریسپی پسند آئے تو پلیس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس آئی کا م ازیدار کو ضرور سپورٹ کریں